خسنہ کی فراہم کردہ معلومات کے مطابق رمضان عرف بابا رمجو کی تین اولادیں تھیں ایک بیٹا اور دو بیٹینا بڑی بیٹی صفیہ کی عمر چالیس کے آس پاس تھی اور وہ وزیر آباد کے ایک گاؤں میں بیائی ہوئی تھی صفیہ سے چھوٹی رضیہ پینتیس سال کی تھی اس کی سسرال حافظ آباد میں تھی بیٹا جمیل جیسا کہ آپ کو معلوم ہو چکا ہے کہ وہ گوجران والا کی ایک ٹیکسٹائل ملز میں ملازم تھا اور ابھی تک جمیل کو اس واقعے کی اطلال نہیں دی گئی تھی باب رمجو کی بیوی زبیدہ کا کچھ عرصہ پہلے انتقال ہو چکا تھا زبیدہ نے ساٹھ سال کی عمر میں وفات پائی تھی اس کے بعد رمجو اور سوگی اس گھر میں اکیلے رہے تھے حسنا نے مجھے بتایا کہ بابا رمجو جوانی اور ادھیڑ عمری میں خاصا تیز تھا اور عورتوں سے بات کرنے بے تقلق ہونے کی کوشش میں لگا رہتا تھا کڑیاں والا میں رمجو کی ذات سے منصوب اس قسم کے بہت سے واقعات گردش کرتے رہتے تھے حسنا نے مجھے ایک دو اپنے قصے بھی ایسے ہی سنائے جب رمجو نے اسے اپنی جانب راغب کرنے کے لیے جال پھینکا تھا میں ان واقعات کی تفصیل میں جائے بغیر آگے بڑھتا ہوں اس وقت بابا رمجو ستر سال کا ہو چکا تھا یہ ایک اچھی خاصی سمجھداری اور تیربہ کاری کی پختہ عمر ہوتی ہے انسان کے مزاج میں ٹھہراؤ اور بات میں وزن پیدا ہو جاتا ہے مگر بابا رمجو نے خود کو زیادہ تبدیل نہیں کیا تھا وہ اکثر گاؤں کے ایک چوراہے میں چار پائی ڈال کر بیٹھ جاتا اور آتی جاتی عورتوں کو دیکھ کر اپنی آنکھیں سنگتا رہتا تھا وہ لوگوں کو یہی باور کراتا تھا کہ اس کی نگاہ کمزور ہو گئی ہے جب کوئی اس کے قریب پہنچ کر سلام کرتا تو وہ اپنی آنکھوں کے اوپر ہاتھ کا چھجہ بنا کر چند لمحے اسے دیکھتا رہتا پھر انجان سے انداز میں پوچھتا وہ یہ ظاہر کرنے کی کوشش کرتا کہ اس نے اپنے سامنے کھڑے شخص کو زوف نگاہ کے سبب بہچانا نہیں لیکن اگر کسی عورت کا معاملہ ہوتا تو باب رمجو کا رییکشن بہت ہی منفرد اور جدہ گانا ہوتا تھا وہ پچاس ساٹھ اور سو غز کے فاصلے سے گزرنے والی عورت کو دیکھ کر فورا سے پیشتر پکار اٹھتا تھا اے جیرے تیلی دی زنانی کدر جا رہی ہے اور نیلی کمیز والی نیاز موچی دی دیئے اسی نویت کے لا تعداد تفسر باب رمجو کی زبان سے جاری و ساری رہتے تھے ایک مرتبہ کڑیاں والا کی چند لڑکیاں گاؤں سے نکل کر کھیتوں کے طرف جا رہی تھیں تو ایک عجیب واقعہ پیش آیا ان لڑکیوں کو باب رمجو کے قریب سے گزر کر کھیتوں میں جانا تھا بابا بہت دیر سے اپنی تیربہ کار کیمرہ آنکھوں کو ان متیاروں پر لگائے بیٹھا تھا لڑکیوں کو باب رمجو کی عادت کا بہت خوبی علم تھا انہوں نے محسوس کر لیا کہ بابا بڑے خشوع و خضوع سے انہیں تار رہا ہے جب وہ بابے کے سامنے سے گزر گئیں تو ان میں سے ایک شوہ و شنک لڑکی پلٹ کر واپس آئے اور رمجو سے شرارت بڑے انداز نے استخدار کیا بابا جی کوئی کڑی پسند بھی آئی ہے یا ٹائمز آیا کیتا جائے اس پر باقی متیاروں نے دل کھول کر کہہ لگائے اور چولے کرتی ہوئی آگے بڑھ گئے بابا رمجو ایک لمحے کے لیے جھیت کر رہ گیا پھر گسیلے لہجے میں بڑھ بڑھ آیا وہ کھانا خراب دیو بچیو اپنے پیو کے ساتھ ایسا مزاگ کرتی ہو بابا رمجو کی جیسی حرکتیں تھیں اس کے باعث بابے کو اکثر و بیش اس قسم کی صورتحال سے گزرنا پڑتا تھا لیکن وہ تھا بڑا مستقل مزاج وہ گردن کے ایک جھٹکے سے ساری حقیمت اور کوفت کو دور بھگا کر اپنے کام میں مشغول ہو جاتا تھا اس ٹائپ کا ایک آدھ بلدہ ہر گاؤں اور ہر علاقے میں پایا جاتا ہے کڑیاں والا کے بابا رمجو پر اچانک بڑا سنگین الزام آ گیا تھا یہ محض دل پشوری کرنے اور آنکھیں سنکھنے کا معاملہ نہیں تھا سوگی کے حوالے سے جو خبر وہاں کی فضاء میں گردش کر رہی تھی وہ اس بڑے ٹھرکی بابا کا کبارہ بھی کر سکتی تھی اس نویت کے شوق ایک دن انسان کو بری طرح زلیل کراتے ہیں رمجو بھی مسئبت میں آ گیا تھا خسنہ نے جب سوگی سے اظہار ہمدردی کیا تو وہاں سے یہ اسٹوری نکل کر سامنے آئی تھی خسنہ نے سوگی سے ہونے والی بات چیت کو اس انداز میں پیش کیا سوگی تمہارے ساتھ جو بھی ہوا مجھ اس کا سخت افسوس ہے خسنہ نے اپنایت برے لہجے میں کہا بابا رمجو تمہارے باپ کی جگہ ہے یہ حرکت کرتے ہوئے اسے ذرا شرم نہ آئی انسان باغ اوقات اپنی حسیت کو کس قدر گرا لیتا ہے انسان سوگی نے بھیگی ہوئی آنکھوں سے خسنہ کی طرف دیکھا رمجو کو انسان کہنا انسانوں کے ساتھ زیادتی ہوگی چاچی تم بھی اس کے بارے میں کافی کچھ جانتی ہو سوگی نے آخری جملہ بڑے معنی خیز انداز میں ادا کیا تھا اور حسنہ اس فکرے کے اندر چھپی ہوئی تنز کو بخوبی سمجھ رہی تھی اس نے سر کو اسباتی جنبش دیتے ہوئے کہا میں تمہارے اشارے تک پہنچ گئی ہی کیونکہ اس حوالے سے میرے چند ذاتی تیاربات بھی ہیں تم بتاؤ اس دن کیا ہوا تھا جب تک میری ساتھ زبیدہ زندہ تھی سب کچھ معمول کے مطابق چل رہا تھا چاچی تم جانتی ہو جمیل ادھر گوجران والا میں ہوتا ہے اور مہینے میں دو تین دن کے لیے ہی گاؤں آتا ہے لیکن زبیدہ کی وجہ سے مجھے بڑا حوصلہ رہتا تھا سوگی نے لمحاتی توقف کر کے ایک گہری سانس لی پھر بات کو آگے برہتے ہوئے بولی باب رمجو کے بارے میں میں نے بہت سی باتیں سن رکھی ہیں لیکن میں نے کبھی ایسے قصوں پر دیان نہیں دیا میں نے ہمیشہ رمجو کو اپنے باپ کی جگہ سمجھا ہے مجھے کیا پتا تھا کہ اس انسانی شکل والے بڑے کے اندر کوئی شیطان چھپا بیٹھا ہے بولتے بولتے سوگی کی آنکھوں میں آنسوں اتر آئے اور وہ اپنے دو پٹے سے بھیجی ہوئی آنکھیں خوش کرنے لگی حسنا چند لمحات تک اس کی طرف دیکھتی رہی پھر پوچھا کیا اس سے پہلے بھی رمجو نے اس قسم کی کوئی حرکت کی نہیں سوگی نے نفی میں گردن ہلاتے ہوئے جواب دیا اتنا حوصلہ رمجو میں پہلے کبھی پیدا نہیں ہوا تھا اتنا حوصلہ حسنا نے اس کی الفاظ پکڑ لی میں سمجھی نہیں سوگی اتنا حوصلہ سے تمہاری کیا مراد ہے کیا اس سے کم حوصلے کا مظاہرہ کر چکا ہے چاچی بات رسل یہ ہے کہ جب تک میری ساس اس گھر میں مجھوڑ تھی مجھے کسی قسم کی کبھی فکر نہیں رہی تھی سوگی بوجر آواز میں وضاحت کرتے ہوئے بولی لیکن اس کے بعد سے مجھے اپنے غیر محفوظ ہونے کا حساس رہنے لگا تھا ہر وقت کی دھڑکار لگا رہتا تھا کہ کہیں کچھ ہو نہ جائے حسنا نے قطع کلامی کرتے ہوئے قردنے والے انداز میں استفسار کیا کیا اس دھڑکے کا سبب بابا رمجو ہی تھا ہاں وہ پروسوق انلہچے میں بولی میں نے رمجو کے روئے میں بڑی واضح تبدیلی محسوس کی تھی مجھے دیکھنے اور بات کرنے کی حوالے سے اس کا انداز بدل گیا تھا میں اس تبدیلی کو محسوس کر رہی تھی لیکن سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ رمجو ایسا کیوں ہو گیا ہے بس مجھے اس کی طرف سے ایک در سال لگا رہتا تھا کیا تم نے کبھی اپنے اس در اور خوف کے بارے میں جمیل کو بتایا تھا حسنا نے بہت اہم سوال کیا ایک آدھ بار میں نے جمیل سے اپنے احساسات کا ذکر کیا تھا وہ سر کو اسباتی جنبش دیتے ہوئے بولی پھر جمیل کیا بولا جمیل نے میری بات سن کر بہت مزاق اڑایا تھا سگی نے بتایا مزاق کیوں اڑایا تھا حسنا نے کہا یہ تو خاصا سمجیدہ معاملہ تھا کاش جمیل نے اس معاملے کو سمجیدہ لیا ہوتا سگی نے دکھی لہجے میں کہا جمیل نے کس طرح تمہارا مزاق اڑایا تھا حسنا نے ٹھہرے ہوئے انداز میں پوچھا مطلب اس نے کیا کہا تھا وہ بولا میں پاغل ہو گئی ہوں میرا دماغ خراب ہو گیا ہے سگی ایک ٹھنڈی سانس خارج کرتے ہوئے بولی اس نے کہا بابا رمجو میرے باپ کی طرح ہے وہ مجھے اپنی بیٹی سمجھتا ہے اس لیے مجھے ایسی فضول باتوں کو اپنے ذہن میں جگہ نہیں دینا چاہیے میں نے جمیل سے پوچھا اور وہ جو پورے کڑیاں والا کے لوگ بابے کے بارے میں رائے رکھتے ہیں اس کا کیا وہ بولا تم نے پورے پنڈ کا ٹھیکہ نہیں لیا ہوا میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ تم اببا کے سائے میں محفوظ ہو لہٰذا تمہیں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں لمحاتی توقف کر کے اس نے ایک گہری سانس خارج کی پھر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے بولی جمیل کی تسلی اور تشفی بری باتوں سے میں مطمئن ہو گئی اور جمیل گوجران والا چلا گیا پھر چند روز بعد یہ واقعہ پیش آ گیا یہاں تک پہنچ کر سگی رک گئی حسنہ نے بڑی اپنایت سے سوال کیا واقعہ کے روز کیا ہوا تھا اس دن گھر کے کام کاج نمپنے کے بعد سودا سبزی لینے دکان پر چلی گئی سگی نے جواب دیا تھوڑی دیر کے بعد میں واپس آ گئی میں نے سودا باورچی خانے میں رکھا اور خود اپنے کمرے میں آ کر چار پائی پر لیٹ گئی ہمارے گھر میں پہلو بپہلو دو کمرے بنے ہوئے ہیں ایک میں بابا رمجو اور دوسرے میں جمیل اور میں رہتے ہیں جمیل کی غیر مجودگی میں اس کمرے میں میں اکیلی ہی رہتی ہوں مجھے چار پائی پر لیٹے ہوئے چند منٹ ہی گزرے تھے کہ بابا جمجو میرے کمرے میں آ گیا پھر سوگی کے توقف کرتے ہی حسنہ نے استراری انداز میں سوال کیا اس کے بعد کیا ہوا بابا سیدھا آ کر میری چار پائی پر بیٹ گیا اچانک میرے ذہن میں خطرے کی گھنٹیاں باج اٹھی اور میں ایک جھٹکے سے اٹھ کر بیٹ گئی بابا دھیمی آواز میں بولا درنے کی ضرورت نہیں بس ہم تھوڑی دیر باتیں کریں گے کیسی باتیں میں نے اکھڑے ہوئے لہجی میں پوچھا اور چار پائی سے ادھر آئی بابے نے میری کلائی پکڑ لی اور حوث زدہ نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا دو چار پیار بری باتیں اس کی مقروب بات سن کر مجھے بہت گصہ آیا میں نے برہنے سے کہا بابا تمہیں ذرا بھی حیاء نہیں چھوڑ میرا ہاتھ مجھے نہیں کرنا بات گبراو نہیں کسی کو کچھ پتا نہیں چلے گا وہ میری کلائی کو اور مضبوطی سے پکڑتے ہوئے بولا ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا اس کے شیطانی عظائم کھل کر میرے سامنے آ گئے تھے اس بات میں کسی شک و شبے کی گنجائش باقی نہیں رہی تھی کہ بابا رمجو کی نیت میں فطور آ چکا تھا وہ میری عزت کا جنازہ نکالنے کا ارادہ رکھتا تھا میں کوئی ایسی بھی گئی گزری نہیں تھی کہ اس کی حوث کا نشانہ بن کر اپنی عزت گنوا بیٹھتی میرے اندر اتنی طاقت تھی کہ بابا رمجو جیسے دس باباؤں سے نمٹ سکتی تھی میں نے ایک جٹکہ دے کر بابے کی گریفت سے اپنی کلائی کو شروع لیا اور اس کی طرف دیکھتے ہوئے نفرت بڑے لہجے میں کہا تو یا اور دیکھ رہا ہو یا نہ دیکھ رہا ہو لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے نا دیکھو میری بات مان لو یہ کہتے ہوئے وہ دونوں بازو کھول کر میری جانی بڑھا تھوڑی دیر کے لیے میرے سینے سے لگ جاؤ تمہارا کچھ نہیں بگلے گا منحوس بڑھے میرے قریب نہیں آنا میرا دماغ گھوم گیا اگر تم نے مجھے ہاتھ لگایا تو میں شور مچا دوں گی میری دمکی کا اس پر ذرا اثر نہ ہوا اس وقت بابے کا دماغ پوری طرح شیطان کے قبضے میں تھا اس کی آنکھوں سے حوث ٹکتی تھی وہ ہمارے مقدس رشتے کو بھول کر مجھے بے آبرو کرنے کی ٹھان چکا تھا وہ مجھے دبوچنے کی کوشش کرتے ہوئے بولا شور مچاؤ گی تو اپنا ہی مو کالا کرو گی سارا الزام تمہارے ہی اوپر آئے گا کوئی تمہاری بات کا یقین نہیں کرے گا اس لیے چکچاپ شرافت سے میری باہوں میں آ جاؤ میں تمہیں کھا نہیں جاؤں گا میری برداشت جواب دے گئی میرا ذہن سودو زیان کا حساب کرنے کے قابل نہیں رہا تھا میں نے آؤ دیکھا نتاؤ آگے بڑھ کر میں نے باب رمجو کو زور کا دھکا دیا وہ لڑکھڑا کر چار پائی پر جا گرا میں نے گھر کے سہن نے نکل کر شور مچانا شروع کر دیا اس کے بعد جو کچھ ہوا اس کی کہانی پورا پینڈ جانتا ہے اپنی بات کے اختتام پر سوگی سسک اٹھی حسنہ نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر گلاسہ دیا اور گہری سنزیدگی سے بولا اس واقعے کو دو دن گزر گئے ہیں ابھی تک جمیل کو اطلاع کیوں نہیں دی گئی یہ بابا بڑا چال باز ہے سوگی برا سا مو بناتے ہوئے بولی یہ جان بوجھ کر دیر کر رہا ہے اس نے دیکھ لیا ہے کہ معاملہ کافی حد تک دب گیا ہے گاؤں والے بھی مجموعی طور پر یہی چاہتے ہیں کہ جو ہو گیا اس پر مٹی ڈالو لیکن باب رمجو نے کچھ اور ہی سوچ رکھا ہے رمجو کے ذہن میں کیا ہے خسنہ پوچھے بنا نہ رہ سکی میں نے جو محسوس کیا ہے وہ بتاتی ہوں جی سوگی نے ٹھہرے ہوئے انداز میں کہا باقی ربدیاں ربی جانے ہاں ہاں بتاؤ خسنہ نے اس کا حوصلہ بڑھاتے ہوئے کہا میں تمہاری بات پوری توجہ سے سن رہی ہوں بابا رمجو جمیل کا انتظار کر رہا ہے سوگی اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے بولی اور جمیل کے آنے میں ابھی دس بارہ دن باقی ہیں اس دیر کرنے میں بابے کے دو فائدے ہیں نمبر ایک وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ گاؤں والوں کی ہم دردیاں بابے کے ساتھ ہو جائیں نمبر دو جمیل پر اس واقعے کا آدھا اثر بھی نہیں ہوگا میرا مطلب یہ ہے کہ اگر جمیل کو اس واقعے کے اگلے روز ہی پتا چل جاتا تو اس کی ہم دردیاں میرے ساتھ زیادہ اور بابے کے ساتھ کم ہوتی لیکن دس بارہ دن گزر جانے کے بعد معاملہ تھنڈا پر چکا ہوگا بابا رمجو اپنے بیٹے کو اپنی مرضی کی پتی پڑھا کر میرے خلاف کر سکتا ہے اس طرح سارا الزام مجھ پر آ جائے گا کہ میں نے اپنے سسر کو بدنام کرنے کے لیے یہ ڈراما رجھایا ہے میں بابے کی بدنیجتی کے حوالے سے جمیل سے پہلے ہی ایک دو بار بات کر چکی ہوں اس نے اسے میرا پاغلپن کہا تھا اب تو اسے یقین ہو جائے گا کہ یہ سارا چکر میں نے چلایا ہے اور اس کا باپ معصوم اور بے قصور ہے آپ خود اندازہ لگا لو میری پوزیشن کتنی نازق ہے تم بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو سگی خسنا نے اس کی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے کہا میں تمہارے حق میں دعا کروں گی تم فکر نہ کرو اللہ مہربانی کرے گا خسنا سگی کو تسلیت دلاسہ دے کر خرشید بیگم کے گھر سے اٹھائی تھوڑی دیر کے بعد سگی کی سسرال یعنی باب رمجو کے گھر میں اس کے سامنے بیٹھی تھی رمجو نے پہلی ہی نظر میں حسنا کو پہچان لیا اور وہ قدر روکھے ہوئے لہجے میں بولا آو حسنا آو بیٹھو حسنا اس کے سامنے دوسری چار پائی پر بیٹھ گئی اور انجان بن کر پوچھا سگی نظر نہیں آ رہی کیا وہ دھوڑا والا گئی ہوئی ہے تم نے تو کافی عرصے بعد کڑیاں والا کا چکر لگایا ہے حسنا بابا شاکی لہجے میں بولا آخری مرتبہ جب تم یہاں آئی تھی تو اس وقت ابھی جمیر کی شادی نہیں ہوئی تھی اور اللہ بخشے تب میری گھر والی بھی زندہ تھی ہاں مجھے یاد ہے حسنا نے اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے کہا مجھے پتا چلا تھا کہ تم نے جمیر کی شادی ادھر دھوڑا والا کر دی ہے میں سوچا ادھر آئی ہوں تو چلو تمہاری بہو کو بھی دیکھ لیتی ہوں ذرا دیر کروک کر اور اس نے ادھر ادھر نگاہ دوڑائی پھر بابے رمجو سے استفسار کیا سوگی مجھے دکھائی نہیں دے رہی کیا وہ کہیں گئی ہوئی ہے ہاں وہ گئی ہوئی ہے بابے نے کڑوے لہجے میں جواب دیا کہاں گئی ہے وہ حسنا نے ٹٹولتی ہوئی نظر سے بابے کی طرف دیکھا وہ نفرت آمیز انداز میں بولا جہنم میں رمجو حسنا چونک اٹھی یہ تم کیا کہہ رہے ہو میں ٹھیک کہہ رہا ہوں وہ بدستور زہریلے انداز میں بولا ایسے بد کردار اور بدماشت لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہی میں ہے میں کچھ نہیں سمجھی رمجو حسنا الجن برے لہجے میں بولی یہ تم کس قسم کی باتیں کر رہے ہو رمجو چند لمحات تک بے یقینی سے حسنا کو دیکھتا رہا پھر پوچھا کیا تمہیں کچھ بھی پتا نہیں کہ دو دن پہلے کڑیاں والا میں کون سی قیامت گزری ہے مجھے واقعی کچھ علم نہیں حسنا سب کچھ جاننے کے باوجود انجان بن گئی تم بتاؤ مجھے آخر ہوا کیا ہے کیا سگی کسی کے ساتھ بھاگ گئی ہے حسنا کے آخری جملے میں اتنی زیادہ سنسنی خیزی تھی کہ بابا رمجو دیدے گھما کر بولا اگر وہ کسی کے ساتھ بھاگ جاتی تو مجھے اتنا دکھ نہ ہوتا جتنا اس کے گھناؤنے فیل سے ہوا سگی نے ایسا کیا کر دیا رمجو حسنا اس کی باتوں میں دل چسپی لیتے ہوئے بولی تم اس پر اتنے زیادہ تفے ہوئے کیوں ہو اس نے کون سا گھناؤنہ کام کیا ہے اس حرامزادی نے مجھ پر الزام لگایا ہے بابا رمجو پھٹ پڑا دو دن پہلے اس نے چیخ چیخ کر گاؤں والوں کو گھر میں جمع کر لیا پھر رو رو کر انہیں بتایا کہ میں نے اس کی عزت پر مجرمانہ حملہ کیا ہے اسے بے عبرو کرنے کی کوشش کی ہے مجھے یقین نہیں آرہا رب جو حسنا نے ہمدردی بھرے انداز میں کہا تمہارے یقین نہ کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا حسنا وہ نفرت سے لبریز لہجے میں بولا یہ تماشا اس نے کیا ہے تاکہ میں کڑیاں والا اور اس کے آلے دوالے والے گاؤں کے لوگوں کی نظر میں زلیل ہو کر رہ جاؤں مگر وہ ایسا کیوں چاہتی تھی حسنا اتنی آسانی سے باب رمجو کی جان چھوڑنے والی نہیں تھی آخر تم نے سوگی کا کیا بگاڑا ہے اگر میں نے اس کا کچھ بگاڑا ہوتا تو پھر اس کی گٹیا حرکت پر مجھے ذرا افسوس نہ ہوتا وہ مجوز کن انداز میں گردن جٹکتے ہوئے بولا میں تو اس کا سب کچھ سوارنے کی کوشش کر رہا تھا مکر میری بات اس بدذات کی سمجھ میں نہیں آئی اس نے اپنے گناہوں پر پردہ ڈالنے کے لیے الٹا مجھ ہی پر سارا ملبا ڈال دیا اسنا کے مزید کردنے پر بابا رمجو نے اسے بتایا کہ سوگی کا چال چلن ٹھیک نہیں تھا جب تک زبیدہ تھی اس نے سوگی پر کڑی نگاہ رکھی ہوئی تھی مگر ساس کے انتقال کے بعد سوگی کو خاصی آزادی مل گئی تھی جمیل تو ویسے بھی گھر سے دور تھا لہٰذا سوگی نے خوب پر پرزے نکال لیے تھے سمجھ کے مطابق وہ اپنے شہر سے بے وفائی کا اتقاب کر رہی تھی رمجو نے اشاروں کنائوں میں سوگی کو ایسی حرکتوں سے باز رہنے کی تاقید کی لیکن اس کی آوارگی میں کوئی فرق نہیں آیا ناچہ ایک روز رمجو نے اپنی بہو سے دو ٹوک بات کرنے کا فیصلہ کر لیا اور اسی روز یہ واقعہ پیش آ گیا اس کے مطابق باب رمجو کا بیان تھا کہ وہ سوگی کو سمجھانے کا ارادہ رکھتا تھا اور اسی نیت سے وہ اس کے کمرے میں گیا تھا جبکہ دوسری جانب سوگی کا یہ دعویٰ تھا کہ حوث پرست بھڑے نے موقع پا کر اس کی عبرو ریزی کرنے کی کوشش کی تھی حقیقت جو بھی تھی سردست وہ دونوں ایک دوسرے کی کردار کشی کرنے پر پلے ہوئے تھے مجھے تو لگتا ہے یہ کسی عورت کی بددعا کا نقیجہ ہے اپنی رنج بری داستان کے اختام پر رمجو نے ایک تھنڈی سانس خارج کرتے ہوئے کہا اس عورت کی بددعا حسنہ نے چونکے ہوئے لہجے میں پوچھا وہ عورت تم بھی ہو سکتی ہو رمجو یہ کیا کہہ رہے ہو حسنہ نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا میں تمہیں بھلا کیوں بددعا دو جوں یہ ٹھیک ہے کہ کچھ عرصہ پہلے تک میں کافی چکربازیاں کرتا رہا ہوں وہ ندامت عمیز لہجے میں بولا میں نے اپنی حرکتوں سے جن بہت سارے لوگوں کا دل دکھایا ہے ان میں تم بھی شامل ہو حسنہ لیکن میں بڑی سے بڑی قسم کھانے کو تیار ہوں اس عبیدہ کی موت کے بعد میں بلکل بدل گیا ہوں اب میں وہ پہلے والا رمجو نہیں رہا ہوں جس کا نام کھن کر عورت نے اپنا راستہ تبدیل کر لیا کرتی تھی تم کافی دیر سے میرے پاس بیٹھی ہو کیا اس دوران میں تم نے مجھے کوئی نیچ اور سچوری حرکت کرتے دیکھا ہے یا میری کسی بات سے تمہیں محسوس ہوا ہے کہ میں کسی غلط روش پر ہوں نہیں وہ صاف گوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بولی اس وقت میں ایک بلکل مختلف باب رمجو سے ملاقات کر رہی ہوں ایک سنجیدہ بے ضرر اور عمر رسیدہ شخص کسی نے بلکل دوست کہا ہے کہ انسان کا ماضی اس کے تعاقب میں رہتا ہے باب رمجو خلا میں گھورتے ہوئے خوابناک لہجے میں بولا انسان تمام طرح کوشش کے باوجود بھی اس سے پیچھا نہیں چھڑا سکتا جب میں بہت کچھ کر جاتا تھا تو کبھی مجبر ایسا سنگین الزام نہیں لگا اور اب جبکہ میں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر سیدھی رہ پر چل پڑا ہوں تو بیٹھے بٹھائے میری بہو نے عزت کا جنازہ نکال دیا ہے میرا اللہ جانتا ہے کہ اس معاملے میں میرا کوئی گناہ نہیں کوئی قصور نہیں لیکن میری مجبوری یہ ہے کہ میں کسی کے سامنے اپنی صفائی پیش نہیں کر سکتا جو بھی اس واقعے کے بارے میں سنتا ہے اس کے ذہن میں پہلا خیال یہی آتا ہے ہاں رمجو نے یہ حرکت کی ہوگی وہ تو صدا کا ایسا ہی ہے اچانک رکھ کر اس نے بڑی گہری نظر سے حسنا کو دیکھا پھر صراتے ہوئے لہجے میں سوال کیا تم بھی میرے بارے میں ایسا ہی سوچ رہی ہونا ہرگز نہیں وہ دو ٹوک انداز میں بولی اگرچہ تمہارے حوالے سے ماضی میں میرا تیاربہ خاصا تلخ رہا ہے مگر مجودہ صورتحال میں مجھے تمہارے انفاظ سے سچائی کی خوشبو آ رہی ہے میرا خیال ہے تم غلط بیانی سے کام نہیں لے رہے اللہ تمہارا بھلا کرے وہ حسنا کی طرف دیکھتے ہوئے دعایا انداز میں بولا میرے لئے بھی دعا کرنا میں تو بس جمیل کا انتظار کر رہا ہوں وہ آیت اسے ساری کہانی سناوں گا پھر اس کے سامنے تین راستے رکھوں گا آگے اس کی مرضی اور جس بھی راستے کو چن لے باب رمجو کی بات نے حسنا کو الجا کر رکھ دیا اس نے تشویش برے لہجے میں سوال کیا کون سے تین راستے نمبر ایک وہ انگلیوں پر گنواتے ہوئے بولا جمیل گوجران والے کو چھوڑ کر ادھر کڑیاں والا ہی آ جائے اور یہاں پر کوئی بھی کام کاج کر لیں نمبر دو اگر وہ گوجران والا کو خیر بات نہیں کہہ سکتا تو پھر سگی کو بھی ادھر ہی لے جائے اور اپنے ساتھ رکھیں میاں بیوی کو زیادہ عرصے کے لیے ایک دوسرے سے دور نہیں ہونا چاہیے اس سے ساری خرابیاں پیدا ہوتی ہیں بات تو تمہاری سولہ آنے درست ہے بابا حسنہ نے تعایدی انداز میں گردن ہلاتے ہوئے کہا میں تم سے مکمل اتفاق کرتی ہوں اب تم مجھے تیسرے راستے کے بارے میں بھی بتاؤ تیسرا راستہ یہی باقی رہ جاتا ہے کہ وہ سگی کو فارق کرد باب رمجو نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے جواب دیا فارق کرد حسنہ نے حیرت برے انداز میں استفسار کیا اس سے تمہارا کیا مطلب ہے بابا مطلب بڑا سیدہ اور واضح ہے حسنہ وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں وضاحت کرتے ہوئے بولا اگر جمعیر اپنی نگرانی میں سگی کو کلٹرول نہیں کر سکتا اس کی عزت کی حفاظت نہیں کر سکتا تو پھر اس رشتے کو ختم کر کے سگی کو دھوڑا والا روانہ کر دیں نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانس نہیں میں اس عمر میں کہاں تاک اس عوارہ عورت پر نظر رکھوں اب تو یہ میری دشمن بھی ہو گئی ہے یہ اچھا ہوا کہ وہ اپنی ماں کے ساتھ خرشید بیگم کے گھر چلی گئی ہے ورنہ مجھے تو ہر وقت دھڑکا لگا رہتا تھا کہ پتہ نہیں کب وہ اپنی کمیز پڑھ کر گلی میں جا کڑی ہو اور لوگوں کو پکار پکار کر بتانے لگے کہ میں نے اس کی عزت کو تار تار کرنے کی کوشش کی ہے وہ کیا کہتے ہیں بد نالوں بدنام برا لمحاتی توقف کر کے باب رمجو نے اپنی سانس درست کی پھر ایک افسردہ سی احبرتے ہوئے بولا خسنا میرے لیے دعا ضرور کرنا میں بیٹھے بٹھائے بڑی مشکل میں آ گیا ہوں میں اب سوگی کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا مجھے اس کے سائے سے بھی خوف محسوس ہونے لگا ہے خسنا نے ایک خطرناک مگر فکر انگیز سوال کیا اگر جمیل نے تمہارے بیان کردہ ان تین راستوں میں سے کسی کب انتخاب نہ کیا تو تو پھر مجھے چوتھے راستے کا انتخاب کرنا پڑے گا چوتھا راستہ خسنا تعجب خیز انداز میں اس کی طرف دیکھنے لگی ہاں چوتھا اور آخری راستہ بابا رمجو غمبیر انداز میں بولا اگر میری بات جمیل کی سمجھ میں نہ آئی یا اگر اس نے میری بات پر یقین نہ کیا اور سوگی کو سچا اور مجھے جھوٹا سمجھا تو پھر میں چپ چاپ اٹھ کر کہیں چلا جاؤں گا کہاں خسنا نے سرسراتی ہوئی آواز میں پوچھا کہیں بھی وہ ٹوٹے ہوئے لہجے میں بولا اللہ کے زمین بہت بڑی ہے کہیں نہ کہیں تو مجھے سر چھپانے کی جگہ مل ہی جائے گی سلط بری سنگی سے تو عزت کی موت لاکھ درجے بہتر ہے کسی مزار پر جا کر ڈیرہ ڈال دوں گا آگے جو اللہ کو منظور علم ہاتھ میں خسنا کو باب رمجو پر بہت ترس بھی آیا وہ کہیں سے بھی ماضی والا بڑڈہ دکھائی نہیں دیتا تھا خسنا مزید تھوڑی دیر اس کے پاس بیٹھ کر یہ جاننے کی کوشش کرتی رہی کہ سوگی نے جمیل سے بے وفائی کی راہ پیار کرنے کے لیے ان سے کھونٹے کا چناؤ کیا تھا مگر باب رمجو نے اس حوالے سے کوئی واضح بات نہیں کی تھی خسنا سمجھ گئی کہ وہ دانستہ سوگی کے آشنا کا نام ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا یا پھر یہ کہ اس سلزلے میں کوئی نام اس کے سامنے نہیں تھا مطلب یہ کہ اسے کڑیاں والا کے کسی خاص وسمیک پر شک نہیں تھا بلکہ اس کا خیال تھا کہ سوگی کو مردوں سے دل پشوری کرنے کا چسکا پڑ گیا ہے جیسا کہ اسے عمر بر آتوں سے دل پشوری کرنے کا شوق رہا تھا اور ایک امکان یہ بھی ہو سکتا تھا کہ بابا رمجو سوگی کے بارے میں جو کچھ بھی سوچ رہا تھا یہ اس کے اپنے ذہن کی پیداوار کی وہ ماضی میں خود چونکہ مشکوک کردار کا مالک رہا تھا لہٰذا اسے سوگی کے اندر بھی اسی نویت کے جرسیم دکھائی دینے لگے تھے اسنا یہ تمام طرح معلومات فراہم کرنے اور اپنا انعام رسول کرنے کے بعد رخصت ہو گئی تھی اس داستان کو سن کر میری سمجھ میں جو بات آئی تھی وہ یہ تھی سوگی اور رمجو میں سے کوئی ایک سچا اور کوئی ایک جھوٹا تھا جب تک میں سچے اور جھوٹے کی شناخت نہ کر لیتا اس کیس کو حل نہیں کیا جا سکتا تھا اور شناخت کے لیے جمیل کا کڑیاں والا میں ہونا ضروری تھا میں نے فیصلہ کیا کہ اگلی صبح کسی پولیس اہلکار کو گوجرم والا روانہ کر دوں گا تاکہ وہ فلفور جمیل کو اپنے ساتھ لے کر کڑیاں والا لے آئے میرا ارادہ یہی تھا اس کہانی کے تمام کرداروں کو تھانے بلا کر ان کے بیچ پیدا ہونے والی غلط فہمیوں کو دور کر کے مسائلت کروانے کی کوشش کروں گا تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی سٹوری جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں کمیٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں چینل کو سبسکرائب کر لیں اگر سبسکرائب نہیں کیا تو